السلام علیکم میں ہوں طاہر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کلام حجت ناظرین و سامعین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں زاکر حاجی زوار سردار وسیم اللہ باز بلوی صاحب کے بارے میں بے شک ہر انسان کی عزت و زلت خدا کے ہاتھ میں ہے وَتُو عز و منتشاء وَتُو زل و منتشاء لیکن کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو عزت سے نوازہ ہوتا ہے آج ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ زاکر سردار وسیم اللہ باز بلوی صاحب کی اتنی شورت اتنی بغت اتنی عزت کی اصل وجہ کیا ہے ان کا کون سا ایسا اچھا کام ہے جنہی کی وجہ سے خدا وند مطال نے ان کو اتنی عزت و شورت سے نوازہ ہے زاکر سردار وسیم اللہ باز بلوی صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ان کے استاد محترم شہباز پاکستان زاکر ملک غلام جافر تیار صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ وسیم اللہ باز صاحب کے بغت کی عزت کی شورت کی اصل وجہ کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے آیا ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصور ہو سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایران کربلا شام گئے وسیم بلوچ میرا شاگردے اس پورا مہینہ میں پڑھا ہے میں انہوں میں نہ کیتے یار تو وڈہ دا کر بان گئے ہیں مولک دا وڈہ دا کر بلکہ دنیا دا وڈہ دا کر بان گئے ہیں تے ہون میں نہ پڑھا او سا کہا جی ہر گل ملے ساں پر اے نہ ملے ساں میں تو ان پڑھا ہونے ہی پڑھا کربلا پڑھ دے پیا سے بھی دن ہو گئے ہم سفر کر دیں میں جتے گیا اس میرے پیر گھٹے ہوتل اچ گیا حرم مچ گیا جتے اس اتنی خدمت کی تھی میں نادہ جی کافلہ آ رہے ہیں چار سو ماتمی آئے ہیں حرم اوسائن اسی بین الحرمہ نے چھ مجلس پہ پڑھ دیا آتے اوہ کافلہ آ گئے میرے پیرنب کہہ دا جی اجازت دیو وی دن تو اڑی خدمت کی تھی عجر چانا میں اس کافلے نو مجلس سناؤنی ہے حرم اوسائن تے میں پتہ لگے میں تو اڑی نوکری جیتی ہوں میں کہو میں تو ملنگ آدمی ہیں گناہ گار بندہ وہ سا کہ جی کچھ بھی ہوئے نا میرے باستے تو سی اوہ میں انہوں ہر شہ نظری کھو اس حرم اوسائن مجلس پڑھیجی دو سترہ اوسما صاحب دیا پڑھیجا چار سو بندہ ایسا نہیں جس دیئے جائیں پھٹنا کریں یاد رکھو گل عقیدت تے مکدیے جس بندے چلاکی کرنی ہے نرسول